شہر حیدرباد میں انٹرنیشنل پیس کانفرنس کا انقاد عمل میں آئے گا اس زمین میں پریس کانفرنس منقید کی گئی پانچ نومبر دوہزہ سولہ کے روز اس انٹرنیشنل پیس کانفرنس میں سری روی روی شنکر بھی شرکت کریں گے یہ ہمارے لئے بڑے پوشی کی بات ہے کہ حیدرباد میں آمن کانفرنس کا انقاد ہو رہا ہے جو وقت کی سب بہت شدید ضرورت ہے ہم جب اس بات کو محسوس کریں کہ حالات دن بدن تنظر پذیر ہیں اور آئے دن نئے فسادات فتنوں کی وجہ سے مذہبی جنون جو ہے وہ منفی پہلو اختیار کر رہا ہے جہاں کہ ہر مذہب میں ہر مذہب کی خواہو کتاب ہو کے ریفارمرز ہو ان کی تمام تعلیمات میں سب سے اہم چیز جو بتائی گئی ہے وہ آمن ہے ہر مذہب آمن کی تعلیم دیتا ہے اور مذہب کی بنیادی اس کی خیام ہی اس کا انٹرڈیکشن ہی اس مذہب آمن سے ہوتا ہے اب جبکہ ہم اپنے گھروں میں امن چاہتے ہیں برے سے برا آدمی ہو اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں امن ہو تو کیوں نہ اس بات کو ہم عام کریں کہ وہ امن اس کے محلے میں ہو اس کے شہر میں ہو اس کے ملک میں ہو اور دنیا میں امن ہو اور جہاں امن ہوگا وہاں ترخی ہوگی وہاں حالات بہتر سے بہتر ہوں گے جب ان تمام باتوں کو ہم غور کرنے کے بعد میں اہلی جناب شری شری ربی شنکر صاحب سے ملاقات کرے اور ہم جب اپنا ارادہ ظاہر کرے تو وہ بڑے خوشی اس جلسے میں آنے کے لئے رضا مندی کا اظہار کریں جو ہمارے لئے بے انتہا خوشی کی بات تھی کہ ایک بنولا خامی شخصیت اور چونکہ ان کا زیادہ تر انٹرڈیکشن جو ہے امن کے تعلق سے ہی ہوتا ہے اور وہ ان کا مشین بھی جو ہے وہ جو آٹ آف لیوینگ ہے تو دراصل اس کے معنی یہ ہے کہ جینے کا فن کیا ہے تو جینے کا فن میں سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے امن ہو تو ان باتوں کو غور کرتے ہوئے پھر ہم چاہے کہ جو ہے دیگر مذہب کے جو سکولرز ہیں جو عیمہ ہیں ان کو بھی مدو کیا جائے اس سلسلے میں کرسٹینز کمیونیٹی ہے بدیس کمیونیٹی ہے سکھ ہیں جین ہیں اور تمام کمیونیٹیز کے جو ہے لیڈر سے ہم رابطہ کریں اور الحمدللہ سب اس بات سے اتفاق کریں کہ یہ بہت اچھا کام ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے اور جب یہ بات خطیعت پا گئی تو پانچ نومبر وہ جو ہے نمائش میدان میں جلسہ کرنا تیپ آیا خیدر آباد کے ذمہ دار مشاہدین نے اس بات پر کافی غور و فکر کر رہے تھے کہ ایک بالخصوص ہمارے ملک میں ایک دوسرے کے مذہب کے ماننے والوں کے درمیان منافرت کا بازار گرم کرنے کی کوششیں ہر وقت وقتاً فاقتاً کرتے آ رہے ہیں لوگ تو اب حالات اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تغازہ تھا کہ صوفیاء اکرام بھی اس جو ناپاک ازائم جو لوگوں نے رچا رہے ہیں کہ ہر مذہب کے بیچ میں یعنی فرخہ پرستی کا بینج بنے کا جو عزم رکھتے ہیں اس عزم کا خاتمہ کریں تو اس لئے تمام مذہب کے ماننے والے جو ریلیجیس گروہ ہوتے ہیں ذمہ دار ہوتے ہیں جو مذہبی خائدین ہوتے ہیں ان سب کو اکھٹا کرنے کے لئے حیث اسلامی مدرسہ بورڈ نے یہ اقدام کو عملی جامعہ پہنانے کے لئے اس کام کا آغاز کیا ہے اور یہ پہلی پریس کانفرنس ہے سرزمین ہند پر کانفرنس میں شرکت کرنے والے ہیں زیر سرپرستی مولانا درویش مہدین خادی صاحب قبلہ مدزلالعالی انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ تمام حضرات سے بلکہ تیلنگانہ آندرہ اور دگر ملک میں جہاں تک میڈیا کے ذریعے یہ ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے ان تمام عوام سے میں خواہش کرتا ہوں کہ زیادہ سے ددہ تعداد میں شرکت فرما کر اس پیس کانفرنس کو کامیاب بنائیں